عوض باللہ منشد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم نحمد اللہ وبرکاتہ ربی اللہ آخر کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماتہتی میں ایک سو پچاس سواروں کو قبیلہ تائی کے بدھ خانے کو گرانے کے لیے بھیجا ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بدھ خانے کو گرا ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے مدینہ شریف واپس لے آئے ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی بھی شامل تھی حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر شام کے ملک چلا گیا حاتم تائی کی لڑکی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے میں ضعیف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی انعائد فرمایا یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی عدی بن حاتم نے جب اپنی بہن کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق اور آداد کا سنا تو مدینہ منورہ حاضر ہو گیا لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی تم کس چیز سے بھاگے کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انبر خوشی سے چمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی ان آیات سے نوازا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے ان کا نام امام احمد ناکل بھی تھا کسی نے ان سے ایک سو درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے ایک سو درہم ہی مجھ سے مانگے حالکہ تم جانتے ہو کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقی رقم نہیں دوں گا یہ اپنے دور کے بہت شاندار صحابی مشہور ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکاة روپ دی اور بہت سے مرتد ہو گئے تو اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکاة لا کر انہوں نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثت سے شامل ہوئے اور ایک سو بیس سال کی عمر پا کر انہوں نے وصال فرمایا سہا ستہ کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث موجود ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں غزوہ تبوک کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ